ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی اس قوم کی عورتیں جو ہزار بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کے نسبت سیکڑوں میں موجود ہیں لیکن یہ قوم کہاں قید ہیں؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذلقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ہم آج اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے قرآنی واقعے کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے ذلقرنین اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی قرآن مجید میں ذلقرنین کے تین سفروں کا حال بیان ہوا ہے یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہے آپ کا پہلا سفر مغرب کے جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا لیکن آپ اس میں ناکام رہے آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج تلو ہو رہا تھا جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر محضب قوم کی مدد کی تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالتر تھی ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کیا یہاں کے لوگوں نے حضرت ذلقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے یہ لوگ خوب فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں لہٰذا آپ ان کے خلاف کاروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں مورخین نے لکھا کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کے اولاد ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہا کرتے ہیں اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمیوں جنگلی جانوروں ساپ بچھو گرگٹ اور ہر طرح کے ہیوانات کو کھا جاتے ہیں لہذا حضرت ذلقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے اس پر حضرت ذلقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکو لہذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پھگلے ہوئے تامبے جمع کر اس پر لوہے کے تختے بنا دئیے ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکائی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کے بلندی تک اونچی کر دی گئی یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھا اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا لوگوں نے حضرت ذلکرنین کا شکر ادا کیا تو انہوں نے فرمایا وقتی طور پر تو یہ دیوار یاجوج ماجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے لہذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کو کل توڑیں گے دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کے ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء محققین کے الگ الگ رائے اور تاویلات موجود ہیں اور اس میں اختلاف کثیر ہے پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتار اور منگول یاجوج ماجوج تھے جو 11 صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی دوسری رائے یہ ہے کہ یورپی اور امریکی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہیں کیونکہ ایسائی لٹریچر میں بھی انہیں گوگ اینڈ میگوگ کی نسل سے جوڑا گیا ہے جنہوں نے 18 صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں جنہوں نے اہد وستہ میں پورے وست ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کی لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عظیم اور بلند دیوار کہاں ہیں جو حضرت ذلقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی لہذا مختلف ممالک میں پائے جانے والے تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کے اس دیوار سے جوڑا جاتا رہا ہے جن میں دیوار چین، دیوار قفقاز، جرمنی کا دیوار برلن اور روس کا درہ داریال شامل ہے لیکن یہ تمام دیوار اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے اور نہ ہی یہ لوہے اور تامبے پلائے دیوار ہیں لہذا یہ تمام تعویلات بھی فاسد قرار پاتے ہیں اور یہ دیوار ذلقرنین کے ساخت و بناوٹ پر اطلاق نہیں کی جا سکتی جدید علماء محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے اس نظریہ کے مطابق حضرت ذلقرنین انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ او ذلقرنین جس پر آپ نے اسے غصے میں فرمایا پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو اس روایت سے یہ صاف ہوتا ہے کہ حضرت ذلقرنین، الیکزنڈر ڈی گریٹ یا سائرس نہیں جیسا کہ کچھ لوگ اسے ان دنیاوی بادشاہوں سے جوڑتے ہیں بلکہ وہ ایک فرشتے تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی ذلقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا تو وہ ایک راستے پر روانہ ہوا ان آیات میں لفظ سببہ کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے جس راستے پر چل کر ذلقرنین آسمانوں پر گئے تھے حضرت ذلقرنین ایک ایسی مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے اینے ممکن ہے کہ حضرت ذلقرنین اس راستے پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا جہاں سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا تھا محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے چونکہ چودہ سو سال قبل لوگ بلیک ہول سے نواقف تھے اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا حضرت ذلقرنین کے تیسرے سفر کے متعلق یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں دو صد یعنی رکاوٹ کے بیچ ایک قوم آباد تھے اب ان دو صد کے معنی قدیم مورخین نے پہاڑ لکھا ہے لیکن جدید تعبیر میں اسے پہاڑ نہیں بلکہ نیبیولا قرار دیا جاتا ہے کیونکہ فلکیات میں صد کے معنی کسی گیلکسی کے گیس اور گرد و گبار کا خطہ ہوتا ہے یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذلقرنین ایک نیبیولا کے دہانے پر پہنچ گئے اینے ممکن ہے کہ وہاں آباد لوگ کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ خلائی مخلوق یعنی ایلینز ہوں جنہوں نے حضرت ذلقرنین سے یہ درخواست کی کہ وہ ایک بیریئر بنا دے تاکہ وہ یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائیں جس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ ارض ذکر ہوا ہے جس کے معنی صرف زمین نہیں بلکہ کائنات میں موجود مختلف سیارے بھی ہوتے ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر سات آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہوا ہے لہٰذا یہاں ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمین ہے جہاں انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق آباد ہیں اللہ نے حضرت ذلقرنین پر خاص رحم و کرم فرمایا تھا اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی کے غیر موجودگی کے باوجود انہوں نے ایسا صد یعنی بیریئر بنا دیا جو ایٹموسفیری گیس پر مشتمل تھا اور یہ لوہے اور تامبے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا اس بیریئر نے اس سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یاجوج ماجوج آباد تھے اور اس طرح وہ اس سیارے میں قید ہو گئے یہ کوئی نیا نظریہ نہیں جو صرف آج کے جدید سائنسی علم کے مطابق بنایا گیا ہے بلکہ اس سے ملتا جلتا نظریہ صحابہ اکرام کا بھی تھا مثلاً حضرت قاب بن احبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذلقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارہ سے باندھا تھا جس پر حضرت معاویہ نے انہیں ایسی بات کرنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ ابھی لوگ ایسی باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے اسی طرح حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ذلقرنین کو جہاں چاہے وہاں لے جائیں مختصر یہ کہ ذلقرنین کا یہ سفر نہ صرف ایک خلائی سفر یعنی سپیس ٹریول تھا بلکہ یہ وقت میں بھی ایک سفر تھا آج سائنس کا یہی نظریہ ہے کہ اس طرح کے پورٹلز ہو سکتے ہیں جس کے ذریعہ ہم نہ صرف خلائی کے دوسرے حصے میں سفر کر سکتے ہیں بلکہ وقت میں بھی سفر ممکن ہے یہ اینے ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج ایلینز ہوں جو کسی اور پلینٹس یا ڈائمنسن میں قید ہوں کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی آج عربوں تک پہنچ چکی ہے ایسے میں یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد جو جھیلوں میں موجود پانی تک کو ختم کر دیں گی ان کا اس دنیا میں موجود ہونا ممکن نہیں ہے نیز یہ کہ آج دنیا کے ہر علاقے برعاظم اور جزیروں کی دریافت ہو چکی ہے اور اب دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں تک انسانوں کی رسائی نہیں پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بلند دیوار اور اس میں قید قوم کو دریافت نہیں کی جا سکی موسیقی